اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن ٹو لاؤ کیس پلیلسٹ کے اندر پہلے ہم نے کونسپٹ کی لاؤ کی بات کی تھی پھر ہسٹری کی پھر ٹائپس کی پھر سورسز کی اور اس کے بعد ہم نے سکول آف تھوٹس ڈسکس کیے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لیگل رائٹس اور ڈیوٹیز کی بات کریں گے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ آپ کی حقوق ہوتے ہیں اور وہی حقوق اگر قانون کی طرف سے دیے جائے تو ان کو لیگل رائٹس کہتے ہیں تو یہ ایک بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہوگی سمیلرلی ہماری کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر وہی ڈیوٹیز ہمارے سوورن ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے ہم پر فورس کر دی جائے تو ان کو ہم لیگل ڈیوٹیز کہتے ہیں تو بات تو سمجھنے میں بہت سمپل اور سادہ سی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ تب آتا ہے جب ڈیفرنٹ جیوریسٹ اس کی مختلف طرح سے جو ہے انٹرپیٹیشنز کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کی مدد کروں گا ان انٹرپیٹیشنز کو سمجھنے میں اس کے ساتھ ہم اس ٹوپک کو تھوڑا ڈیپتھ سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس ٹوپک کے بارے میں مزید کلیارٹی پیدا ہو تو میرا نام ہے محمد نوان تاریک اور میرا گول ہے کہ میں نے ایک ملین لوگوں کو با شمال خود یہ بتانا ہے کہ ہم کسی بھی ڈینجر کی صورت میں کون سی لیگل ریمیڈیز ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں رائٹس کے بارے میں کہ رائٹس ہوتے کیا ہیں تو جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دو میجر تھیوریز کو ڈسکس کرتے ہیں جو پہلی تھیوری ہے وہ کہتی ہے جس کا نام ہے انٹرسٹ انڈ بینیفیٹ تھیوری اور وہ کہتی ہے کہ رائٹس ان انٹرسٹ وچیز ریکنگائزڈ اینڈ پروٹیکٹڈ بائی دا سٹیٹ یعنی کہ کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں جو کہ پروٹیکٹ کیا جاتے ہیں پہلے ریکنگائز کیا جاتے ہیں اور پھر پروٹیکٹ کیا جاتے ہیں سٹیٹ کی جانب سے ان کو ہم رائٹس کہتے ہیں اس تھیوری کے پروپاؤنڈرز کی بات کریں اس تھیوری کو دینے والے جو فلوسفرز ہیں ان کی بات کریں تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سیلمنڈ ہے پھر آئرنگ ہے اور پھر تیسرے نمبر پر بکلینڈ ہے ان تینوں فلوسفرز کی دیفنیشن جو ہیں وہ انٹرسٹ تھیوری سے ریلیٹڈ ہے اس سے ہم ان تینوں فلوسفرز کی دیفنیشن کو سمجھ چکے ہیں پھر اگر دوسری تھیوری کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں ویل اینڈ چوائز تھیوری ان کے اکارڈنگلی رائٹ is the capacity of a person to control the actions of other with the essence of state اب جہاں پر سٹیٹ کی essence آئے گی اور ہم ایک انسان دوسری انسانوں کی actions کو کنٹرول کرے گا تو اس کو ہم rights کہیں گے اس تھیوری کے propounders کی بات کریں تو اس میں top of the list آسٹن ہے اس کے بعد پھر ہولینڈ ہے اور پھر تیسرے نمبر پر پولک ہے یعنی کہ ہم ان چھے فلوسفرز کو ان دو تھیوریز کے اندر رکھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگلی rights کیا ہوتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ legal rights کیا ہوتے ہیں تو any right which is enacted by an authority is called legal right یعنی کہ جب بھی کوئی authority کسی law کو enact کرتی ہے تو وہ law جو ہے وہ right بھی convert ہو جاتا ہے اور کون سا right legal right اب اگر legal right کی example دیکھیں تو for example آپ دیکھیں کہ United Declaration of Human Rights UDHR جو ہے اس کے کچھ 30 articles ہیں جیسے right to property right to marriage right to live etc تو اب ان rights کو جب ہماری parliament enact کرے گی تو وہ rights legal rights بن جائیں گے تو ایسے ہی کچھ basic rights ہوتے ہیں جن کو life, liberty and property کہتے ہیں اسی طرح کچھ fundamental rights بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے constitution of Pakistan کے article number 8 سے 18 تک ہمیں provide کیے گئے ہیں اب اگر کوئی سوال کرے کہ fundamental rights میں basic rights میں اور legal rights میں ان میں difference کیا ہے تو اب دیکھیں کہ جو legal rights ہیں وہ ایک umbrella term ہے ایک macro term ہے ایک بڑی term ہے لیکن جو fundamental rights ہیں یا جو basic rights ہیں یہ minor term ہے اور ان کے نواس ہیں ان کا جو scope ہے وہ چھوٹا ہے جو کہ legal rights بہت بڑے level پہ consider کیا جاتے ہیں تو just scope کا difference ہے otherwise don't know جو rights ہیں وہ legal rights ہی count کیا جاتے ہیں تو اگر legal rights کی census کی بات کی جائے تو majorly جو philosophers and jurists ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پین طرح کی census میں prevail کرتا ہے number one right is an interest جیسے کہ ہم پہلے detail سے پڑھ چکے ہیں کہ right is an interest which is recognized and protected by the state یعنی کہ کچھ ایسے interest ہوتے ہیں جو کہ state recognize بھی کرتی ہے اور پھر protect بھی کرتی ہے number two جو دوسری sense ہے وہ کہتے ہیں کہ right legal rights is a liberty یعنی کہ جیسے اب right to move ہے right to form association ہے right to expression ہے تو اب یہ ساری جو rights ہیں یہ actual liberties ہیں کسی نے آپ کو force نہیں کیا کہ فلانی جگہ جا کے وہاں کسی organization کو join کریں یہ آپ کو ایک liberty دی گئی ہے کہ آپ وہ association join کر سکتے ہیں similarly right to express یہ بھی ابھی آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ ایکسپریس کریں بلکہ آپ اپنی مرضی سے اپنی liberty سے کر لیتے ہیں تو یہ اس کی second sense ہے similarly جو اس کی third sense ہے وہ کہتی ہے کہ right is the power یعنی کہ right ایک طاقت ہے جس کے ذریعے سے for example آپ دو لوگ آپس میں contract کر لیتے ہیں boss employee کا آپس میں contract ہو جاتا ہے تو جو employee ہے وہ اور جو boss ہے اس contract میں boss اپنی powers کو show کرتا ہے similarly اسی طرح اگر آپ نے کوئی property sale کرنی ہے تو اس sale میں جو sale کرنے کی طاقت ہے جو power ہے وہ آپ کو یہ legal rights provide کر رہے ہیں تو اسی طرح اس کی three senses ہے جیسے ہم نے بات کی right is an interest number two right is a liberty and number three right is a power تو اس سے rights legal rights کے متعلق ہماری جو clarity ہے وہ مزید زیادہ broader ہو جاتی ہے تو پھر اگر essentials کی بات کریں تو right کے کچھ essentials ہوتے ہیں یعنی کہ must ingredients ہیں for example human beings ہم جیسے honors ہیں even جو dead person ہے اس کے جو rights ہیں وہ اس کا honor ہے even unborn child جو ہیں اس کے بھی کچھ rights ہوتے ہیں تو اس کا بھی honor وہ unborn child ہے similarly دوسرا اس کا جو essential ہے وہ consider کیا جاتا ہے subject to duty کہ جو بھی law ہوگا جو بھی right ہوگا وہ کسی نہ کسی duty کے اندر لائے کر رہا ہوگا for example اگر ہم اس کی بات کریں تو right to dignity جو ہے یہ ہر انسان کا حق ہے کہ dignity اس کو دی جائے اس کو عزت اور توقیر دی جائے اب similarly یہ تمام باقی انسانیت کی duty ہے کہ وہ اس کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ لائیں یہ ہمیشہ subject to duty ہوتا ہے number one essential is honor of right number two is subject کچھ different schedules میں ہوتے ہیں تو constitution میں یا کسی نہ کسی جگہ اس کا content لکھا ہوگا تو یہ بھی ہر right essential ingredient ہے پھر fourth number پہ آتے object of right for example اگر کوئی بھی right ہے جس کے اوپر لاغو ہو رہا ہے for example جیسے right to live ہے اب اس میں جو right title کے اندر لکھا جاتا ہے اس right کو کہیں mention کیا جاتا ہے جیسے right to live right to property تو چلے اب ہم duty کی بات کر لیتے ہیں تو duty اور right sign کا اپس میں ایک بہت strong link ہوتا ہے تو duty کے بارے میں کہتے ہیں یعنی کچھ ایسے do's and don't ہیں جس کے بارے میں society نے ہمیں aware کیا ہوا ہے اس کو ہم duties کہتے ہیں اس کی اگر example دیکھیں تو گاڑی کی جو ڈرائیو ہے جیسے ہم right to move گاڑی چلانا ہمارا حق ہے ٹھیک ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں لیکن اگر duty کہتے ہیں تو actual میں جو forcing authority ہے وہ ہی دونوں میں difference ہے کہ obligation ایک agreement ہے جبکہ duty یہ impose کر دی جاتی ہے authority کی جانت سے تو اگر duties کو مزید آگے define کریں تو اس کو دو طرح ہم رکھتے ہیں ایک relative duties ہوتی ہیں اور absolute duties ہوتی ہیں جو relative duties ہیں وہ interest میں اس trust کو manage کر رہا ہوتا ہے جیسے اگر ہم local example لیں تو ہماری مسجدہ وغیرہ کا جو چندہ ہی کٹھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ انسان اس کے اوپر کسی نے کوئی beauty نہیں اس کے اوپر لاغو کی ہوئی بلکہ وہ for the sake of forgiveness from اللہ کر حمل ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی right بھی claim نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ public interest میں کر رہے تو اگر اب ہم اس کی kinds کی بات کریں تو اس کو 10 categories میں define کرتے ہیں جو کہ یہ ہے جیسے perfect and imperfect rights positive and negative in remember and impersonal repropia and realina پھر principal اور پھر accessory پھر property and پھر personal اور پھر کچھ legal and equitable کچھ vested کچھ contingent کچھ public کچھ private کچھ primary کچھ secondary اب یہ تو وہ 10 rights ہیں جن کے opposite rights بھی ہم نے ساتھ ہی discuss کر لی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ rights جن کو constitutional rights بھی کہتے ہیں کچھ fundamental rights human rights civil rights economic rights political rights تو اس طرح اور بہت سے rights ہوتے ہیں تو اگر آپ rights کے بارے میں سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ اس دیا کے چیمبر اڈریس پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ